کون سا بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ چیرمن صاحب مجھے خوشی ہے کہ آج کیے جو تحریک تھی عدم اعتماد کی بڑی خوش اسلوبی سے گزری اور میں امید کرتا ہوں کہ نئے قائد ایوان کا جو چناؤ ہوگا وہ بھی اسی خوش اسلوبی سے گزرے گا اور یقیناً نئے قائد ایوان میں آن شہباز شریف صاحب ہوں گے مجھے یقین ہے کہ وہ جس طرف پورے ملک کی خدمت کریں گے اس میں بلوچستان کو نہیں بھولیں گے کیونکہ بلوچستان بلوچستان آبادی میں تو کم ہے لیکن ادھا پاکستان ہے رکوے کے حساب سے میں خوش قسمت ہوں کہ یہاں آزاد حیثیت میں منتخب ہو کے آیا لس بیلا گوادر سے ان کے اپنے ووٹروں کا اپنے عوام کا شکر گزار ہوں میرا حلقہ جو ہے میری جو کونسٹیچونسی ہے وہ سی پیک کونسٹیچونسی کہلاتی ہے کیونکہ وہاں گوادر ہے اور اگر گوادر نہیں ہوتا تو سی پیک نہیں ہوتا لیکن افسوس کہ جتنا بلوچستان میں سی پیک کے حوالے سے ہونا چاہیے تھا تھا اتنا نہیں ہوا اس پر مزید کرنے کی ضرورت ہے بلوچستان کے عوام بہت دکھی ہیں بلوچستان میں بے تہاشا وسائل ہیں صرف ایک ریکوڈک اور گوادر کا گہرہ سمندر لیں تو وہ پورے پاکستان کو چلا سکتے ہیں اس لیے مجھے امید ہے کہ اب ہمارے وسائل جو ہیں وہ ہمارے لئے مسائل نہیں بنیں گے بلکہ وہ ہماری خوشحالی اور ترقی کے زامن بنیں گے میں نئے قائد ایوان سے یہی امید رکھتا ہوں اور تمام قائدین کا تمام پولٹیکل پارٹیز کا شکریہ اور میں ساڑھے تین سال اس طرف رہا مجھے ان سے بھی کوئی گلا نہیں ہے لیکن اپنے حالات ہیں تعلقات ہیں میں زرداری صاحب کی مہربانی ان کے مجھ پہ احسانات ہیں اور مجھے جب انہوں نے حکم کیا میں ادھر چلا آیا اور میں سر بشیر چیمہ صاحب کو اور چودنی شجاعت صاحب کو بھی داد دیتا ہوں کہ انہوں نے اس وقت کھل کر آپ لوگوں کی سپورٹ کی بہت شکریہ